بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ابھی بھی بہت سی قصر باقی ہے ابھی بھی نو مئی کے گماشتے کچھ ایسے ہیں جس کی مناہ پر کنفیون ہے عوام کو شاید کچھ چیزیں کلر نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور اس موقع پر جب سوال ہی پیدا نہیں ہو دا کہ کوئی لیڈر اس طرح کا بقیادہ طور پر تریٹ دے اپنے ہی امیدواروں کو وہ عمران خان صاحب نے دیئے میں آگے جل کے تفسیر میں اس کو بتاؤں گا اور تیگر کچھ اور چیزیں بڑی کلر ہیں ایسے موقع پر جب پاکستان میں آج کی تاریخ میں تمام سیاسی جماعتوں کو میں سکرین دیکھ رہا تھا مستلسل ایک جگہ پہ سٹیک یاوت ہم لوگوں نے دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا جلسہ جب مریم نواز بھی نواز صاحب بھی ریلیا چل رہی ہیں ہاتھ ہلا جا رہے ہیں شباش بلاید اپنے کام پہ ہیں بلاو البھٹو زرداری بھی جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی کے جانگیر خان ترین بھی ہر شخص کو اجازت ہے ہر شخص کو جمعیت علماء اسلام ایم کیم سب کو اجازت ہے صرف اجازت نہیں ہے تو پاکستان تحقیق انصاف کو اس وقت جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی کورنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی پینافلیکس لگانے کی اجازت نہیں ہے کوئی پوسٹرز لگانے کی اجازت نہیں ہے یہ حالت اس وقت ہے لیکن بہرحال سسٹم اپنے کیپاسٹی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو خان صاحب اس پر کیا ریاکشن دے رہے ہیں ہم آگے جل کے بتاتے ہیں لیکن آج سپریم کورٹ کے بڑا اہم ترین کیس اسلامت آئی کورٹ میں بھی ہے سپریم کورٹ میں بہت اہم کیس تھا شاکت عزیز صدیقی صاحب کا وہ ڈسکس سب سے پہلے کر لیتے ہیں اہم کیس تھا شاکت عزیز صدیقی اور جنرل فیض حمید صاحب کے وقلہ آج پیش ہوئے اور اس کیس میں قاضی فائززہ صاحب بلکل کنفیوز نظر آئے پورا پانچ رکری بینچ کنفیوز نظر آیا ایون وقلہ کنفیوز نظر آئے یہ پتہ نہیں چلتے کہ کرنا کیا ہے کیونکہ شاکت عزیز صاحب کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہو چکی ہے ان کی برطرفی کے بعد بہت سال سے بھی اوپر ہو چکی ہوئی ہے اور حل کیا ہے یہ سپریم کورٹ کو بھی نہیں پتا اور برطرف ہونے کے بعد یا تو ان کا سٹیٹس ریٹائرمنٹ ہو جائے گا اگر ریٹائرمنٹ ہو جائے گا ان کا سٹیٹس کے برطرفی ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے ان کے لگائے ویلزمات دروست ہیں اگر ان کے لگائے ویلزمات دروست ہیں تو جنرل فیض امید صاحب شکنجے کے اندر آتے تو یہ اتنا سان معاملہ لئی ہے تو بہرحال بحال وہ ہو نہیں سکتے تو قاضی فائززہ صاحب نے جنرل فیض امید صاحب کو ان میں کہا جنرل فیض امید یا کسی ادارے کو ہمارے ادارے کی کسی رکنج یعنی جیسے شوقت عزیز صدیقی کی طرف کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا رگڑا نہیں لگایا جا سکتا ہم دونوں کو اس چکر میں نہیں پسانا چاہتے تو بیج کی راگ گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی لیکن بہرحال انہیں فیصلہ محفوظ کیا ہے اور انہیں کہہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہتی شوقت عزیز صدیقی کے الزامات اگر سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی معاملہ تو ہے لیکن شوقت عزیز صدیقی صاحب اتنے آسانی چاہ بحال ہو نہیں سکتے یہی وجہ تھی کہ ان کے وکیل نے یہ کہا کہ میرا دالت کو مشکل ہے کہ ایک انکواری کمیشن برا دیجئے اس انکواری کمیشن کی ساری فائنڈنکس کو دیکھ لیا جائے تو بہرحال سپریم کون نے فیصلہ محفوظ کیا انہیں کہا ہے ابھی محفوظ ہے دوران وکلا کو چارس کوئیشن بھی انہوں نے دیئے کہ ان کا ریٹن مجھے ذرا جواب دے دیں کہ ہوا تو کیا ہوگا نہیں ہوا تو کیا ہوگا بحال ہوئے تو نہیں ہوئے تو ریٹائرمنٹ ہوئے تو کیا ہوگا لیکن یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے کہ شوقت عزیز صدیقی نے بزاتے خود عدالتی ڈیکور کو برباد نہیں کیا جب اس طرح کی تقریر کی کہ مجھے اس طرح کے دھمکی دی گئی ہے یا میرے پاس اس طرح کے لیے آئے کسی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی تو پروف تو کرنا ہے شوقت عزیز صدیقی صاحب کو تو مطلب عدالت صاحب جنرل فیض حمید صاحب کا کروائی تو مجھے ممکن نظر نہیں آ رہی اور بحال ہوں گے یا ریٹائر ہوں گے اس پہ عدالت ہے اور دونوں طرف عدالت کو بہت سے سوالوں کے جواب خود بھی دینے عدالت آج کی سماعت میں مکمل طور پر براعزاز تھی کنفیوز نظر آئی صرف انکواری کمیشن کی صورت میں کوئی صورت نکل سکتی ہے تو ہے ادروائز نہیں اڈیالا جیل چلتے ہیں جی اڈیالا جیل میں سیفر کیس کی سماعت تھی اور اس میں اہم ڈیولپنٹ ہی ہوئی آج پچیس گواہ پیش ہو پچیسوے گواہ تھے جناب امریکہ میں اس وقت کے جو سفیر تھے اسد مجید صاحب وہ گواہی کے لیے بیش ہوئے ان کا بھیان ریکارڈ کرایا گیا ڈانلل اوٹ سے متعلق انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ڈانلل اوٹ سے میری بات ہوئی تھی لیکن اس میں سادش کہیں نہیں تھی اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کو سادش کا انصر نہیں تھا ڈانلل اوٹ کی اس گفتگو کے اندر اور بلکہ ہاں دھمکی شمکی تو تھی definitely تبھی تو ڈیمانچ کیا گیا تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کی حکومت یعنی امران خان صاحب کی حکومت نے سیاسی رنگ دے کر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کیا ٹھیک ہے جی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ایسے میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی روسترم پر آئے انہوں نے آتے ساتھ اجاج ابو حسنان صاحب غریبان سے پکڑ لیا اچھی خاصی انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کی گارنٹی کے باوجود میرے ساتھ یہ ہوا ہے کاغذات نامزد کی میری جو تصدیق تھی اس پر آپ نے کہا تھا کہ میرا بتا دی جائے گا میرا نوٹ دی جائے گا میرا حکم نام لگ جائے گا لیکن اس کے باوجود این اے فیفٹی این اے فیفٹی بن اور پی پی دو سو اٹھارہ میں میرے کاغذات مسترد ہوئے ہیں تو آپ نے کہا تھا میرا حکم نام لگا دو مگر اس کے باوجود نامزد کی مسترد ہوئی تو پکڑائے جی غریبان سے پکڑائے جی صاحب کو ابو حسنان زلکنین صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہاں تو یہ چیز ہوگی ادھر جو میں نے کہا ہے اس موقع پر شاید ہی کوئی لیڈر اس طرح کی بات کرے لیکن مران خان صاحبہ جی وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کی کسی کو توکو بھی نہیں ہوتی اور انہیں اڈیالا جیل میں صافوں سے گفتگو کرتے ہیں مران خان صاحب نے آج بات پھر واضح کیا انہیں کہا انتخابی مہم کے حال سے انہیں گائیڈلین دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار سے ہمارے تمام امیدوار پرام طور پر انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں گے اب گھر نہیں بیٹھیں گے اتوار سے سب کے سب باہر ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ کوئی ڈر خوف بھی تو ہے نا کچھ نہیں بہت زیادہ ڈر خوف ہیں تو اہم چیز یہ ہے کہ اگر جو نہ نکلا تو مران خان صاحب نے سیدھا ان کو سیٹ کر دیا گیا اگر جو نہ نکل انتخابی میں ہم فوراں اس کی ٹکٹ تبدیل کر دیں گے یعنی نمائد ہے تو ایک کے بعد ایک بیک اپ ہے نا تو ہم اس کے حوالے سے اپ لوڈ کر دیں گے کہ یہ ہمارا نمائد ہے اس حل کے گھنے سے اگر کوئی نہ نکلا تو یعنی وہ ہو گئے تو امیدوار ازاد لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حمایت اس سے حاصل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اہم ترین تھریٹ ہے پھر نکلو بھائی خان صاحب سسٹم کو مکمل ننگا کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا امیدوار باہر بھی نکلا اس کو بھی اٹھا لیا گیا تو یہ پوزشن اس وقت چل رہی ہے تو خان صاحب نے یہاں چیزیں باور کروائی ہے ہاں چودین اصار صاحب سے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ جی ان کو پی ٹی ایمی شمولیت کے والا صاحب نے کوئی دعوت دیا ان کے متعلق کچھ ہے انہیں کہا میرا پچاس سالہ پرانا دوست ہے چودین اصار اور دوزہ اٹھارہ میں میں پی ٹی ایمی شمولیت کی ان کو دعوت دی تھی مقرد چودین اصار پھر چودین اصار ہیں ہاں آج اگر وہ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں تو پھر ویگوڈ ڈالیں ان کے گھر پہنچ جائیں گے ان کو لینے کے لیے تو خان صاحب نے بتا جائی کہ اس وقت کسی کا پی ٹی ایمی شمولیت کرنا ان کو بیس بات کندازہ ہے کہ کیا پوزشن اس کی ہو سکتی ہے سائفر سے متعلق انہوں نے ایک بار پھر بہاور کر آیا انہوں نے کہا میرے پاس آئی بی کی یہ رپورٹ تھی خوزی اعظم تھے نا انہوں نے کہا میرے پاس آئی بی کی یہ رپورٹ تھی سائفر کیس کے دوران میں بولا ہے کہ راجہ ریاض اور دیگر جو منہنی فراقین تھے نا پاکستان تحریک انصاف کے تمام کے تمام یہ بار بار امریکی سفارت خانے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس صلاحات تھی اور اس کے بعد علاوہ اشت شریف جو تھے شہید اشت شریف انہوں نے ایک پورے کا پورا پروگرام تیار کیا ہوا تھا ان لوگوں کے اوپر وہی تمام افراد تھے جو جا رہے تھے جنہوں نے تحریکے تھے میں تمام میں بڑھ چٹ گئے حصہ لیا آج کوئی جی ایو آئی کے ساتھ ہے نور رحمت خان کی طرح اور نور محمد کی طرح نور محمد خان کی طرح یا کوئی راجہ ریاض صاحب اس پر موجود ہے مسلم لوگوں میں یا باقی آئی پی پی کے اندر محصول تھا کہ یہ تمام کے تمام افراد کے ہمارے پاس آئی بی کی طرف سے اطلاع تھی پہرحل یہ ہوا ادھر لاہور ہائی کورٹ میں جنو مئی کے حوالے سے ایٹی سی نے نینا عمران خان صاحب کے بھر سات مقدمات کی نا زمانت خارج کی بھی تھی تو آج لاہور ہائی کورٹ میں نو مئی کے سات قصص میں عمران خان صاحب کی زمانتیں بہا لوں گئی ہیں تو ایٹی سی کا جو فیصلہ مصرد ہو گئی ہے یہ ایک اچھی خبر ہے اب یہ اچھی خبر ہے تو ادھر نیب کیسز میں بادرز گرفتاری بعد از گرفتاری کی درخواست زمانت عملانقہ صاحب کی دائر ہے اب یہ نوہ الیکشن کے قریب عملانقہ صاحب رہا ہو جائے تو اس سے بڑا سبسکرائز گیا ہوگا کیسا لگے گا ایک دم دماغ دم مستقل اندر ہو سکتے ہیں ایسا ہو جائے تو کمال نہ ہو جائے مزہ آ جائے ایک پر کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد